بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الہرس کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں ازاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح دس محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا ناظرین امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارس تھا عربی میں ہاری شیر کو کہا جاتا ہے یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے ایک دفعہ مولا علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس پہنچے مولا علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے مولا علیہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا شیر نے اپنی زبان میں مولا علیہ السلام سے کہا مولا میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں اس بچے کا باپ مر چکا ہے اس شیرنی نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ یہ مجھے علیہ کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے یہ یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے حسین یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارس ہے ابو الحارس کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی اب شیر بڑا ہو گیا ہے ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے بیٹا میں نہیں کہہ رہا یہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارس جوان ہو چکا ہے اب اس سے ہمیں خطرہ ہے بیٹا ابو الحارس کو اب ازاد کر دو ناظرین یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے مولا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے جی بابا جان جیسے آپ کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رکھ سار پر آگئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکال لیں کل ابو الحارس آپ کو نظر نہیں آئے گا امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا جان دیکھئے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں مولا علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا جب امام حسین علیہ السلام تحجت کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لئے گئے تو ابو الحارس نے کہا مولا آج اتنی جلدی احسان امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارس کو بتائی ابو الحارس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جلا جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی بس اس آواز پر چلے آنا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی ابو الحارس نے کہا مولا آواز کون دے گا آپ تو آپ نے فرمایا نہیں ابو الحارس نے کہا آپ کے بھائی عباس آپ نے فرمایا نہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری چار سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری امہ فیضہ تمہیں آواز دے گی آج بھی کربلا معلہ میں موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارس کو آواز دی تھی امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارس کو ازاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارس تو ملک عراق چلے جاؤ وہاں پر نینوہ کا ایک جنگل ہے اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو یوں امام حسین علیہ السلام کو حکم مان کر ابو الحارس مدینہ سے چلا گیا وہ اشورہ کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعید کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی جیسے ہی افواج اشکیہ کے اندر ہی اعلان ہوئے تو بیوی فیزہ حضرت بیوی زینب کے باس آئی اور کہنے لگی اے میری باگ سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارہ لے کر ایک جزیرے میں پہنچا اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے عذیت مت دینا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اس صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا بیوی فیزہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے اگاہ کرتی ہوں جناب فیزہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارس کہہ کر شیر کو صدا دی جیسے ہی بیوی فیزہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا بیوی فیزہ نے فرمایا اے ابو الحارس کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جس میں اطحر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپو سے ان کے لاش کو نقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں ابو الحارس بیوی فیزہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس بیٹھ گیا اور ناظرین مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارس نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پشانی رنگی تھی یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کو پامال کرنے کے لئے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے کابو ہو کر بھاگ نکلے سوار انہیں بھی پلٹ کر نہ دیکھا جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعید کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کسی پر زہر نہ کرنا یہ ایک فتنہ ہے ناظرین جب فیزہ سلام اللہ علیہہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینہ پاک سلام اللہ علیہہ کو سنائی تو اس طرح لاش اتھر پامال ہونے سے محفوظ رہی کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فیزہ نے شیر کو ابو الحارس کو امام حسین علیہ السلام کا لاشہ ڈھونڈنے کے لئے بولایا تھا جو کہ یزیری فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دورا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے عباد جا کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے اپنے ٹاپو سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور لبائک یا حسین ایک دفعہ ضرور لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ موسیقی